اس وقت جو سب سے بڑی آزمائش ہے امت مسلمہ کی وہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن اسلام مخالف قوتیں وہ مسلمانوں کے اندر اس قدر اپنا نظریہ پہنچا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو روشنی اندھیرہ لگے اور اندھیرہ روشنی لگے زہر شربت لگے اور شربت زہر لگے چونکہ جب یہ صورتحال بنے گی ماذا اللہ ان کو جو مطلوب ہے تو پھر اصلا کوئی کر کیسے سکے گا اس وقت تو بیماری کو صحت سمجھا جاتا ہے اور صحت کا تو کوئی علاج نہیں کراتا علاج تو بیماری کا کرواتا یہ وہ مقام ہے جسے کھا جاتا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے ایسا سے زیان جاتا رہا آج جس اریانی فہاشی بے شرمی بے حیائی جس کجی اور جس بے رہ روی کو معاشرے کے لیے آگ قرار دیا ہے ہمارے قرآن نے جب اس کو ہی معاشرے کا حسن سمجھا جائے اس اریانی فہاشی بے حیائی بدکاری کو یہ سمجھا جائے کہ یہ ترقی ہے اور یہ کمال ہے یہ قابل رشک کام ہے جب یہ سوچ مسلمانوں کے اندر آ جائے تو پھر وہ بے حیائی اریانی فہاشی کو بیماری نہیں سمجھیں گے بلکہ وہ تو اس کو ایک شان سمجھیں گے جس طرح بعض جگہوں پہ اس کو ایک شان سمجھا جا رہا ہے یعنی کبھی جو مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ تھا کہ ایسا اگر ہوگا تو ہماری غیرت متاثر ہوتی ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے آج اسلامی سوسائٹی معاشرے میں مسلمانوں کے معاشرے میں ان چیزوں پہ کچھ لوگ فخر کرنا محسوس کرتے ہیں فخر کر رہے ہیں صرف اس دوڑ میں کہ جب انگریز اس طرح کرتے ہیں تو ہم پھر کیوں نہ کریں شادی کے موقع پر جب وہ ایسے کرتے ہیں ہندو اس طرح کرتے ہیں سکھ کرتے ہیں تو پھر ہم ایسا کیوں نہ کریں تو یہ سب سے زیادہ محلک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ جب وہ ٹیسٹ ہی زبان کا ختم ہو جائے کہ جس سے پتا چلتا تھا کہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے تو اب پھر فیصلہ کون کرے گا ٹیسٹ ہی وہ ختم ہو گیا تو جب انسان مسلمان کے اندر سے جو اس کے زمیر میں ایک میٹر جو رب نے فٹ کیا ہوا ہے کہ جو بدی پر ملامت کرتا ہے اور انسان کو کوستا ہے جب وہ میٹر ہی بند ہو جائے اور جام ہو جائے تو پھر کس حد تک اس کا دل اندھیر نگری بن جاتا ہے